السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کرام تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں خاکسار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین کرام آج ایک نئی صورت سورة یوسف کی ام ابھی شروعات کریں گے سب سے پہلی جو سب سے پہلا جو رکو ہے اس کی آج ہم تلاوت سنیں گے اس کے بعد حسب صاحب ایک ہم قواعد بھی پڑھیں گے چلیں اب ہم سنتے ہیں سورة یوسف کے ابتدائی رکو کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات الكتاب المبین اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَقَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُسُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَا بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَفِلِينَ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالْشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِسَجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّا لَا تَقْسُسُ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطُونَ لِلْإِنسَانِ حَدُّ مُّبِينَ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ وَيُعْتِمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُعْتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِيَ عَقُوبٍ وَيُعْتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِيَ عَقُوبَكَ مَا أَتَمَّهَا عَلَى آبَوَيْكَ مِن قَبْءُلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقُ اِنَّا رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ناظرین اکرام اب تک ہم سورة یوسف کے پہلے رکوع کی تلاوت سن رہے تھے اب ہم حسب سابق چند قواعد پڑھیں گے سب سے پہلے علف لام را ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں علف میں کوئی حرکت نہیں آئی ہے اس لیے جیسا یہ تحریر میں ہے اسی طرح سے اس کو پڑھیں گے علف لام اس پہ بھی کوئی حرکت نہیں ہے البتہ اس پہ مد متصل ہے تو اس کو لمبا کینچ کر پڑھیں گے اور آگے را پر ضرور حرکت ہے کھڑا زبر تو اس کو ہم گول پڑھیں گے اور را پر زبر اور پیش آنے کی صورت میں گول پڑھا جاتا ہے تو اس کو ہم اس لیے گول پڑھیں گے آگے قف جو علامت وقف ہے قف یعنی تہر جا تو یہاں پہ ہم وقف کریں گے آگے تلک آیا تلکتاب المبین تلکا میں تا اور کاف دونوں حرف یہ باریک پڑھے جائیں گے آیا تلکتابی میں تا کاف اور تا یہ تینوں حرف باریک ہی پڑھے جائیں گے آگے مبین میں علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا وقف کرتے ہوئے جو آخری متحرک حرف نون ہے اس کو ہم نے ساگن کر دیا اس کو ساگن کرنے کی وجہ سے جو ٹیمپرری مد جس کو ہم مد عریض کہتے ہیں اس قائدہ کے لاغو ہونے کی وجہ سے یہاں پہ حرف مد جو یا ہے اس کو ایک علیف سے بڑھا کر مزید کھنج کر پڑھیں گے آگے انہ میں نون مشدد ایک علیف کے برابر غنہ کی آواد کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اور یہاں پہ جو مد ہے اس مد کو کہتے ہیں مد منفصل اگر یہاں مد منفصل نہیں آتا تو ایک جو علیف خالی ہے ایک علیف کے برابر یہاں ہم نون کو کھنجتے ہیں لیکن علیف کے ساتھ ساتھ مد منفصل کا آنا اس وجہ سے ہم اس کو ایک علیف سے زائد کھنج کر پڑھیں گے آگے انزلناہمیں نون ساکن کا اخفہ ہوگا کیونکہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد نہ حرف حلقی آیا کہ نون ساکن کا اظہار کیا جائے یا نہ حرف ارملونوں میں سے کوئی حرف آیا کہ یہاں پہ ادغام کیا جائے چنانچہ دونوں صورت یہاں نہیں ہیں تو تیسری اور آخری صورت بچتی ہے وہ ہے اخفہ اب نون ساکن کے بعد حرف اخفہ میں سے ایک حرف ازہا آیا ہے تو یہاں پہ نون ساکن کا اخفہ ہوگا اخفہ کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کی آواز کو مکمل نہ ادا کرتے ہوئے پوشیدہ ادا کرنا چھپانا نون ساکن کی جو مکمل آواز ہے اس کو مکمل نہیں ظاہر کرتے بلکہ کئی نہ کئی اس کی آواز چھپ جاتی ہے تو ایک علیف کو برابر غنہ کی آواز کے ساتھ یہاں نون ساکن کے اخفہ کیا جائے گا آگے ازہا کو سخت آواز سے اس کو پڑھتے ہیں انزلناہ قرآن قاف کو گول پڑھیں گے اور را ساکن کو یہاں گول پڑھیں گے اس کے لئے قائدہ یہ ہے اگر را ساکن سے قبل حرف پر زبر اور پیش آتا ہے تو را ساکن پر پڑھا جاتا ہے تو اس قائدے کے مطابق اس کو ہم نے پر پڑھ دیا آگے نون پر جو تنوین ہے اس کا یہاں اظہار ہوگا اس کا اظہار کے لئے اظہار پہلی بات تو اظہار کیا چیز ہے اظہار یعنی نون ساکن اور تنوین کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی کو کہتے ہیں اظہار کیوں ہوگا وہ اس لئے کہ تنوین کے بعد یا کہیں آپ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب کبھی بھی حرف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے یہاں آپ دیکھیں عین جو کہ حرف حلقی میں سے ایک حرف ہے وہ آیا ہے اس وجہ سے یہاں پہ تنوین کا اظہار ہوگا اور یہاں پہ غنہ کے آواز نہیں ہوگی عارو بیجل لعلہم راہ کو گول پڑھیں گے اس کے بعد یا پر جو تنوین ہے اس کا یہاں ادغام ہوگا ادغام کا قائدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرمالونہ میں سے کوئی حرف آتا ہے اس صورت میں تنوین یا نون ساکن کا ادغام ہوتا ہے اب تنوین کے بعد یرمالونہ میں سے حلام آیا ہے تو تنوین کے یہاں ادغام ہو گیا اور یہاں غنہ نہیں ہوگا جو نون غنہ کی جو آواز ہے ایک علیف کے برابر ہوتی ہے وہ نہیں یہاں پہ ہوگا لعلکم تعقلون قاف کو گول پڑھیں گے اور تا کو باریک پڑھیں گے اور آخر پر اعلامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں پہ آخری حرف جو متحرک حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے مد عارض کے قائدہ لاغو ہونے کی وجہ سے واو جو حرف مد ہے جو عموماً ایک علیف کے برابر کھینچا جاتا ہے اس کو ایک علیف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے تو ناظرین اکرام آج کے کلاس میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ